وقت گزرا حضرت مریم جوان ہوئی وہی حجرہ ہے اسی حجرے کے اندر اللہ کے حکم سے اللہ کی قدرت سے اسی حجرے کے اندر ایک دن ایسا ہوا کہ ایک خوبصورت نوجوان حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ انہا کے حجرہ کے اندر موجود ہے حضرت مریم عفیفہ ہیں طیبہ ہیں طائرہ ہیں پاکیزہ ہیں جب جوان کو دیکھا پریشان ہوئی کہ یہاں پر میں نے کسی کو آنے کی اجازت نہیں دی کسی نے اجازت نہیں مانگی آنے کے کوئی آثار نمودار نہیں ہوئے یہ جوان کیسے آ گیا تو وہ جوان خوبصورت جوان مخاطب ہوا بولا اور کہا کہ مریم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تیرے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں اور تیرے رب کی طرف سے تیرے لیے ایک بیٹا لے کر آیا ہوں اللہ نے بھیجا ہے تجھے دینا ہے حضرت مریم نے کہا اللہ اکبر میں کماری ہوں میرا کسی سے عقد نہیں ہوا میں کسی کی بیوی نہیں بنی تو یہ کیسے ممکن ہے تو وہ نوجوان یہ قرآن کا خلاصہ بتا رہا ہوں آپ کو وہ جوان مخاطب ہوا اور کہنے لگا تیرے رب کن کہتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ انہا خاموش ہوئی اللہ کے اذن سے یہ خوبصورت نوجوان شکل کے اندر جو جوان موجود تھے یہ کوئی اور نہیں حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے حاضر ہوئے تھے اللہ کی طرف سے روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا توفہ ان کو عطا فرمایا مختلف روایات ہیں کہ انہوں نے پھونک ماری حضرت مریم کے گریبان کے اندر پھونک ماری اور پھونک مار کے وہ تشریف لے گئے کچھ عرصے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے پیٹ میں اب حضرت مریم کے پیٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف فرمائے ہیں اب آپ پریشان ہوئی جب وقت ولادت قریب آیا آپ اس غجرے سے نکلیں باہر گئیں اور باہر ایک ایسی جگہ پر آپ نے جا کر تشریف رکھی جس جگہ پر ایک خشک خجور کا تنہ کھڑا ہوا ہے اس خشک خجور کے جا کر پاس آپ جا کر بیٹھتی ہیں ٹھیک لگاتی ہیں اور پریشان ہے کہ یہ کیسے ہے لوگوں کو کیا جواب دوں گی میرے اور میرے رب کے درمیان یہ راز ہے رب جانتا ہے میں جانتی ہوں لیکن لوگ سوال کریں گے لوگوں کے سوالوں کا جواب کیا دوں گی لوگ کہیں گے کہ یہ تو اس کے ماں اچھی اس کا باپ اچھا یہ خود بہت اچھی تھی اللہ کے گھر میں رہنے والی تھی تو یہ بیٹا کہاں سے آ گیا تو اب یہی سوچ ان کے دماغ کے اندر گردش کر رہی تھی اسی دوران اللہ رب العزت کے طرف سے الہام ہوا اے مریم پریشان مت ہو پریشان مت ہو جب ہم نے آپ کو عیسیٰ عطا کیا ہے وہ ہماری خدرت ہے لوگوں کو جواب دینا بھی ہماری شان ہوگی کیسے شان ہوگی اللہ نے ارشاد فرمایا اے مریم تم ایسا کرو خشک خجور کے تنے کے نیچے بیٹھی ہو یہ خشک ہے اس خشک تنے کے نیچے ہم نے تمہارے نیچے نہر جاری کر دی ہے تم ذرا اس خشک خجور کے تنے کی ایک ٹہنے کو پکڑو اور حضرت اچھا یہ پریشان اس حوالے سے بھی تھی کہ صادرہ یہ جو موقع ہوتا ہے اس میں خواتین کی ڈھیر ساری ضروریات ہوتی ہے کہتے ہیں مجھے بوک بھی لگی ہوئی ہے پیاس بھی لگی ہوئی ہے میری یہاں پر ہیلپ کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے تو میں کیسے اس امتحان سے اس آزمایت سے نکلوں گی اللہ نے حکم فرمایا تمہارے پیاس کے لئے ہم نے نہر جاری کر دی ہے اور تمہارے کھانے کا انتظام ہم نے یہ کیا ہے خشک خجور جو ہے اس کی ٹہنوں کو پکڑو ہلاؤ یہ خود تمہارے نیچے ہو جائے گی اور اسے پکا ہوا پھل گی دے گا تمہارے سامنے حضرت مریم نے اس خجور کے ایک تنے کو پکڑا ہلایا تو تازہ خجوریں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں آپ نے ان خجوروں کو کھایا اگلی جو پریشانی تھی کہ میں جواب لوگوں کو کیا دوں گی اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا اے مریم تم نے نہیں بولنا جب کوئی بھی بندہ سوال کرے تم نے خاموش رہنا ہے اور خاموش رہ کے اس بچے کی طرف اشارہ کرنا کہ اس سے پوچھ رو اس سے پوچھ رو اور سارے سوالوں کا جواب یہ بچہ دے گا ہے میں نہیں دوں گی اللہ رب العزت کے اس بندی نے اللہ تعالیٰ نے گفت عطا فرمایا حضرت عیسیٰ تشریف لائے تشریف لانے کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ کماری ہے کسی سے نکاح شادی نہیں ہوئی ہے رخصی نہیں ہوئی ہے بچہ ہو گیا ہے لوگ آئے اور باتیں کرنے لگے آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق خاموش رہیں اور اشارہ کرتی رہیں کہ اس سے پوچھ رو اس سے پوچھ رو اس سے پوچھ رو تو جب لوگوں نے سوال کیا اور کہا انہوں نے جواب یہ دیا کہ اس سے پوچھ رو لوگ مزید حیران ہوئے کہ عجیب باتیں کرتی ہیں آپ یہ بچہ کیسے بولے گا تو آپ نے جواب دیا یہ ایسے بولے گا جیسے اللہ نے اس کو مجھے بغیر نکاح کے عطا فرمایا ہے بغیر کسی مرد کے ساتھ ملنے کے عطا فرمایا ہے ایسے یہ بچے کے بلوانے کے اوپر بھی وہ ذات قادر ہے وہ میرا رب قادر ہے کہ وہ بغیر باپ کے بچہ پیدا کر دے یا بغیر ماں اور باپ کے بچے کو تخلیق فرما دے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے پاس لوگ آئے اعتراض کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی پنگوڑے کے اندر ہے قرآن کا خلاصہ بتا رہا ہوں حضرت عیسیٰ بولنے لگے اور کہنے لگے کہ انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ کا رسول ہوں اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے دانائی اور حکمت عطا فرمائی ہے اور وہ موجزات بھی گنوا دیا کہ اللہ نے مجھے یہ موجزہ بھی دیا ہے یہ بھی دیا ہے یہ اور یہ بھی دیا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ لوگ بولتے چلے گئے اعتراض کرتے چلے گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے اعتراضات کا جواب دیتے چلے گئے ولادت کے بعد جب آپ نے کلام کیا اور پنگوڑے کے اندر انہوں نے ان لوگوں کے اعتراضات کے جواب دیئے اور بغیر باپ کے ولادت کیسے ہو گئی یہ بھی ایک اعتراض بنتا ہے ان لوگوں نے کہا بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گئے تو اللہ رب العزت نے اس بات کو قرآن کے اندر ذکر فرمایا یہ بات قرآن کے اندر اللہ نے اشاعت فرمائی کہ اس کو تو میں نے ماں کے ذریعے تقلی کیا ہے نا اللہ تعالی نے اشاعت فرمایا لوگوں تم عیسیٰ سے یہ پوچھ رہے ہو کہ باپ کے بغیر کیسے پیدا ہو گیا تو سنو اس کا جواب میں دیتا ہوں عیسیٰ باپ کے بغیر ایسے پیدا ہو گیا جیسے ہم نے آدم کو ماں اور باپ دونوں کے بغیر تقلیق فرمایا ہے ایسے ہی عیسیٰ کو بغیر باپ کے صرف ماں کے ذریعے سے تقلیق فرمایا ہے